بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شب برات میں یعنی پندرہ شابان کی رات میں روحیں جو ہے اپنے گھر آتی ہیں گھر لوٹے آئی جاتی ہیں اور اپنے رشتہ داروں کے گھر جاتی ہیں یعنی مردے کی روح اپنے گھر کو آتی ہیں اس کے مطالق کیا حکمہ شریعت کا میں بالکل واضح الفاظ میں آپ کو بتاؤں گا ایسی کوئی روایت نہیں ہے نی صحیح روایت نی ضعیف روایت کہ شب برات میں روحوں کا گھر آنا ہو جو مر گئے ہیں مردے اپنے گھر آتے ہوں ایسی کوئی روایت نہیں ہے سب اس بارے میں جو باتیں کی جاتی ہیں یہ سب غلط ہیں شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اس بارے میں ایک بات سائد کے قبل میں نے ایک ویڈیو ڈالی ہے اس کو دیکھ لیتے تو یہ اشکال پیدا نہیں ہوتا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو بات یہ ہے کہ ذرا گوھر کرنے کی بات ہے اگر دنیا سے آدمی مر جائے تو دو جگہ ملتی ہے ایک جہنم یا جنت یعنی اس کو آرام وہاں مرنے کے بعد اس کو آرام ملے گی یا پھر اس کو وہاں عذاب دیا جائے گا اگر عذاب دیا جاتا ہو میت کو تو میت اپنے گھر نہیں آسکتا کیونکہ اگر وہاں سے اس کو چھوڑ دیا جائے گا گھر آنے کے لئے تو پھر وہاں عذاب کس کو دیا جائے گا تو اسی لئے فرشتی تو وہاں سے چھوڑیں گے نہیں تو وہ آ نہیں سکتا یعنی میت اگر جو ہے غلط انسان تھا اس کو وہاں پر عذاب ہو رہا ہے تو اس کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ اس کو وہاں عذاب ہوگا اور اگر نیک آدمی تھا تو جو جنت کی اسے نعمتیں ملتی ہیں جنت میں جو خسیاں ملتی ہیں ان نعمتوں کو چھوڑ کر کون آنا چاہے گا دنیا کی اس جو ہے غلط اور خراب ماحول کو مردہ خود آنا ہی نہیں چاہے گا تو اسی لئے بات یہ تو عقلی بات تھی صحیح بات تو یہی ہے کہ شب برات میں روحوں کے گھر آنے کے متعلق جو باتیں ہو رہی ہیں یہ سب غلط ہیں کوئی روح وغیرہ گھر نہیں آتی ہے یہ اچھے سے سمجھ لیجئے گا اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ جو غلط باتیں پھیل رہی ہیں اللہ تعالی ان سے بھی ہماری حفایت فرمائے جو غلط غلط باتیں ہیں یاد رکھیں بغیر تحقیق کے کسی بات کو آگے فرورہ مت کرئے آج کل کوئی بھی کچھ بتا دیتا ہے تو آدمی اس کو شیئر کرنے لگتے ہیں فرورہ کرنے لگتے ہیں اللہ تعالی اس سے بچائے یہ گناہ ہے اللہ تعالی اس سے مکمل ہماری حفایت فرمائے آمین یا رب العالمین وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں موسیقی